فائلنلی دوستے سپر شاہی دیگوان کی فلم اورو میں کہا دم تھا جو کہ پانچ جولائی کو ریلیس ہونے والی تھی لیکن دوست اب اورو میں کہا دم تھا آپ کو یہ فلم دو اگست کو دیکھنے کو ملے گی فلم کی ریلیس ٹیٹ کو چینج کر کے فلم کی ریلیس ٹیٹ کو دو اگست چنگ گیا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر فلم کی ریلیس ٹیٹ کو چینج کی سوائے سے کیا ہے آپ کو پتہ پرواز کی کل کی ہندی بیلٹ میں ریکارڈ تھوڑ کمائی کر رہی ہے ہندی بیلٹ آج بھی باکس پہ چھپڑ فار کمائی کر رہی ہے فلم کی میکن اچھا ڈیسیشن لیا ہے اگر کل کی کے ہوتے اورو میں کہا دم تھا پانچ جولائی کو ریلیس ہو چاہتی تو اس فلم کو بہت بڑا نقصان ہوتا بہت بڑی ڈیزاسٹ مووی ثابت ہوتی لیکن دوست اب فلم جو ہے دو اگست کو آئے گی اور یہ فلم باکس پہ بہت بڑی ہٹ مووی ثابت ہو سکتی ہے اج دیگوان کی سنگا مگین پہلے پندر اگست دوزہ چوبیس کو آنی تھی سنگا مگین پوس بنو کے اب دیوالی کوپر آ رہی ہے اورو میں کہا دم تھا دو اگست کو آئے گی ریٹو دوزہ چوبیس میں نہیں دوزہ پچیس میں آئے گی دو دو پیار دو بھی دوزہ پچیس میں آئے گی دریشم تھری آئے گی دوزہ چھبیس میں اور گولمال فائیب بھی دوزہ چھبیس میں آئے گی یہ اج دیگوان کی آنے والی موویز کی لیٹس ابڈیٹ ہے اب بات کریں دوزہ سپر سٹر ایدیگوان کی نیکس فلم اورو میں کہا دم تھا جو کہ دو اگست کو ریلیس ہونے جاری ہے وہ فلم اپنے پہلے دن ہندی بیلٹ میں کتنی کمائی کرے گی انہیں کی ساری بھاوشوں میں ویلی وڈ باکس پہ کتنی کمائی کرے گی مالو دوزہ اورو میں کہا دم تھا اس فلم کا پہلے دن کا باکس پرڈکشن کلیکشن کتنا ہوگا فلم کی اڈوانس بوکنگ کب کھلے گی اور فلم کو کتنی سکنز گو پر ریلیس کیا جائے گا فلم کو کس طرح کا ریسپانس ملے گا سب کو جانیں گے اس ویڈیو میں تو بس آپ لوگ اس ویڈیو کو ساتھ بنیے رہے گا ویڈیو میں آگے بڑھنے اس پر چھوٹیس بیند اگر آپ سپر سٹر ایدیگوان کی ڈائن فینز ہو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دیں چلالوں کو سسکرائب کر دیں ویڈیو کو شروع سے لے کے ان تک دیکھے گا دوستو جیدیگوان کی شاتان فلم میں بوکس میں سپر ہٹ بننے کا ٹیگ لوگو آئے تھا وہیں پہ بات کرے جیدیگوان کی میدان فلم بوکس پہ ڈیزاسٹ موجود ثابت ہوئی تھی اور دوستو جیدیگوان کی میدان فلم سو کروڑ کا نمبر گراس کرنے میں ناکام رہی تھی لیکن دوستو کر بات کرے اوروں میں کہاں تاں تاں اس فلم کے بارے میں یہ فلم ہو سکتا ہے سو کروڑ کا نمبر گراس کرے کیونکہ دوستو اس فلم کو انڈین بوکس پہ ہندی بیلٹ میں پورے چار ہزار سکنز کو پر ریلیس کیا جائے گا اب دوستو اکشو کماری کی فلم سرفیرہ بارہ جولائی کو آئے گی اور سرفیرہ کو کیول دوستو پچیس سو سکنز کو پر ریلیس کیا جائے گا سرفیرہ کے پاس پورے دوستو سولہ سے بیس دن ہوں گے سن محول میں ریکارڈ روڑ کمائی کرنے کے لئے بیس دن ہوں گے اور بیس دن کے بعد سرفیرہ کو پکا کم سکنز کر دی جائیں گے اور اوروں میں کہاں دمتہ کو پورے چار ہزار سکنز کو پر ریلیس کیا جائے گا اور دوستو اگر اوروں میں کہاں دمتہ پبلک کو فلم پسند آتی تو جتنی ہزار سکنز کو پر فلم ریلیس ہونے جاری ہے یہ فلم بوکس پہ فارک رکھ سکتی ہے ریکارڈ روڑ کمائی کر سکتی ہے اب تک سوپرسٹر ایدگوان کے پاس تیرہ ایسی فلم جو رہے ہیں انہی بوکس پہ ہندی بیلٹ میں سو کروڑ سے اوپر کمائی کی ہے کیا دوستو ایدگوان کی اوروں میں کہاں دمتہ سو کروڑ کا نمبر کرس کر کے جیدگوان کی چودویں ایسی فلم بنے جس نے ہندی بیلٹ میں سو کروڑ سے اوپر کمائی کی ہوگی دوستو ایدگوان میں کہاں دمتہ فلمز کی میکن ہے ریلیس ڈیٹ بہت ہی اچھے چونی ہے کروڑ کمائی کرنے کے لیے اچھی ریلیس ڈیٹ ہے اگر فلم چلی تو اگلی کو یہ فلم پسند آتی ہے تو فلم بوکس پہ اچھی خاصی کمائی کر سکتی ہے اب دوستو اگر بات کریں اس فلم کا جو بجٹ ہے وہ ساٹھ کروڑ کا بجٹ ہے اور او میں کہاں دمتہ ہے کہ ایکشن فلم بھی ہے کہنے کی سٹوئی لین فلم ہے لف فلم ہے جس میں ایجی دیگوان اپنے پرانے لف کی یاد میں جیل میں جائیں گے پھر وہ نے کہیں ہم کو کمیاں بھی نظر آئی ہیں ایسا بات نہیں کہ فلم کے اندر کمیاں ہو سکتی ہے لیکن دوستو اگر فلم اچھی نکلتی ہے فلم پبلی کو پسند آتی ہے تو فلم بوکس پہ بہت اچھی کمائی کر سکتی ہے اب دوستو ساٹھ کروڑ کے بجٹ سے بننے والی اوروں میں کہاں دمتہ ہے یہ فلم اپنے بیالے دن ہندی بیلٹ میں چار ہزار سکنز کو پر اگر ریلیس ہوتی تو پکا یہ فلم جو ہے دس کروڑ تیس لاکھ روپے کی اوپنگ لے گی کیونکہ یہ دیکھوڑ کی شاتان فلم میں پہنتی سو سکنز کو پر پندرہ کروڑ کی کمائی کی تھی لیکن اگر یہ فلم چار ہزار سکنز کو پر ریلیس ہوتی ہے اگر یہ فلم بہت اچھی بھی نہیں نکلتی ہے تو یہ فلم آرام سے دس کروڑ کی اوپنگ لے لے گی پہلے دن اس فلم کا انڈیا گروس سیلیکشن جو گا وہ بارہ کروڑ اسی لاکھ روپے کے قریب رہے گا اسی ساب سے یہ فلم اپنے پہلے دن اوپرس مارکٹ میں دو کلوڑ کا کلیکشن کر کے اور اوپر ایک آدم تھا یہ فلم دوستو اپنے پہلے دن ویڈ باکس پہ آرام سے پندرہ کلوڑ کی کمائی کر لے گی دوستو یہ بات نہیں کہ اس فلم کا پہلے دن کا کلیکشن پندرہ کلوڑ کا رہے گا لیکن اگر فلم پبلک کو پسند آتی تو فلم سیچڈے کو پورے پندرہ کلوڑ کی بھی کمائی کر سکتی ہے سندے کو ہوں گا فلم اگر اچھی نگلتی ہے تب یہ فلم پسند آئے گی تب یہ فلم چل پائے گی اگر یہ فلم پبلک کو پسند نہیں آتی تو فلم کبھی بھی سینماال میں دس دن سے بھی اوپر نہیں چل پائے گی لیکن دوستو اکسپٹیشن تو کافی زیادہ ہیں کہ جو بھی فلم ہوتی وہ اتنی بوری نہیں ہوتی ہے حالکہ آپ کو پتا جی دیکھوانے دوزہ اس میں ریلیس ہونی بھولا فلم بھی اچھی فلم تھی شتان بھی اچھی فلم تھی میدان تو اس سے بڑھ کے اچھی فلم تھی لیکن میدان کو کم سکنز کو پر ریلیس کیا گیا میدان کو پبلک نے اگنور مارا جان بوچ کے میدان کو نہیں دکھایا گیا لیکن میدان چلنے والی فلم تھی ایسی بات نہیں ہے اجی دیکھوان بہت بڑے سپرسٹار ہیں وہ اپنے فینس کی ڈیمانڈ کی قدر کرتے ہیں وہ فلم کو بہت ہی میند سے ڈن کرتے ہیں اور وہ میں کہاں دمتا ہے اس فلم کے اندر کچھ خاص بات ہوگی تب ہی اجی دیکھوان نے اس فلم کو سلیکٹ کیا گا ادروائیس اجی دیکھوان اس طرح کی موویز کو نگتے ہیں well acceptation تو بہت زیادہ کہ اجی دیکھوان کی نیکس فلم اور میں کہاں دمتا جو کہ دو اگست کو ریلیس ہوگی یہ فلم پبلک کے امیدوں پر کھارا اترے گی اور یہ آپ کو پسند آگی یہ فلم باکس پہ سو کروڑ کا نمبر گلاس کر کے کہ سوپر ہٹ بننے کا ٹیگ لگوائے گی well دوستو آپ لوگ کامرس سکتے ہیں آپ کو اوروں میں کہاں دمتا اس فلم کا ٹریلر کیسے لگا اس فلم کا لوگ بڑے پردے پر دیکھنے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو کرنی دوستو میں آپ کو بتانا چوں گا دوزہ چوبیس اجی دیکھوان کا شاندار کمبیک ہوا شیطان نے سوپر ہٹ بننے کا ٹیگ لگوائے دیا پھر میدان باکس پہ ڈیزاسٹ میں ثابت ہوگی اگر ایک بار پھر سے اوروں میں کہاں دمتا سوپر ہٹ بنتی ہے تو پھر شاندار کمبیک ہو جائے گا دیوالی کو پر سنگھام اگین کی ساتھ کمبیک پکا ہے اب سنگھام اگین کی ریلیز ڈیٹ کنفرم ہو چکے چینج نہیں ہو سکتی ہے روز شٹی پوری گینگ کے ساتھ دوستو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور سنگھام اگین اجی دیکھوان کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی فلم ہے سنگھام اگین ایسی فلم ہوگی جی دیکھوان کی جو ہندی بیلٹ میں چوہ سو سے لے کے پانسو کروڑ کا کلپ بنیور کر سکتی کیونکہ سنگھام اگین کے اندر آپ کو اکشو کمار رمیر سنگھ ٹائگے شروف ارجن کپور دیپکا بادگون اجی دیکھوان اور بھی آپ کو پوری گینگ دیکھنے کو ملے گی پورا آدھا بولیوڈ اٹھا کے روز شٹی نے سنگھام اگین کے اندر ڈال دیا ہے بل دوستو آپ لوگ اپنا اپنی اوپنی اوپ کامل سکش میں زوڑ ڈال سکتے ہیں تو اس ویڈی میں نے آپ کو جو بھی انفرمیشن دی وہ ہندر پرسنٹ ریجل ہے آج دیکھوان اس دش کی شان اس دش کی پچان ہے انہوں نے بہت بڑی بڑی موویز بنائی ہیں بہت بڑے بڑے ریکارڈ سکیم کے لیکن اجی دیکھوان کے پاس سب زیادہ سوپریٹ دینے کا ریکارڈ ہے بلکہ اجی دیکھوان کے پاس اب تک ایک بیسی فلم جس نے ویڈ وڈ بوکس پہ ہزار کلوڑے سوپر کمائی کی ہو آر سو یا بھی نو سو کلوڑے سوپر کمائی کی ہو لیکن دوستو اجی دیکھوان کے پاس اتنا بڑا گھمند ہے کہ ایک ریمیک فلم کو بوکس پہ بلوک باسٹر بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اجی دیکھوان کو آتا ہے اجی دیکھوان بہت بڑے سپرسٹر ہیں ان کو پورے بھارت میں لوگ بہت زیادہ پیار دیتے ہیں اور ہم بھی پیار کرتے ہیں اسی بات کو پر لائک اور سسکیپ کر دیجی میں آپ کو ملتا ہے نیکس وڈی میں اور کامرس سکیز بتان آپ کو اوروں میں کہاں دمکہ ٹریلر کیسے لگا اس فلم مقابلوں کو بڑے پردے پر دیکھنے ہی کے لئے ایک سائٹڈ ہو کر نہیں اور دوستو میں آپ کو بتانا چوں گا جو پرباس کی کل کی فلم ہے یہ ہندی بیلٹ میں ریکارڈ روڑ کمائی کر رہی ہے ہاں دوستو اکشو کمار کی سرفیرا فلم جو بارہ جولہی کو ریلیس ہوگی تو ہندی بیلٹ میں اس فلم کا کلکشن کم آ سکتا ہے کیونکہ کل کی فلم کا ہندی بیلٹ میں دھماکے دار جو کلکشن ہے وہ سرفیرا کے کلکشن کو پر بھی گیہرہ اثر ڈالے گا لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اجیدیگوان کی فلم کو پر نہیں ہوگا اجیدیگوان کی اوروں میں کہاں تھا دو اگست کو جب ریلیس ہوگی تو مکمل خالی سکنز ہوگی کوئی بڑی فلم نہیں چل رہی ہوگی تب ہی جیدیگوان کی پاس فلم کا اس موقع ہوگا چار آزار سکنز کو پر ریلیس ہوگی تابر توڑ آفرنگ لینے کا اور باکس پر سوپ پر ہیٹ بڑھنے کا بیل دوستو آپ لوگ اپنا اپنیم کامس سکشن میں ضرور ڈالے گیا ویڈیو کو لائک کر دیجئے چلالب کو سسکیب کر دیجئے میں آپ کو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں دعاو مجرد رکھے گا تب تک گوڑا تکیر سٹو امسٹر سیف